السلام علیکم دوست و پیارے عزیزو یا یوکیوبرز دیکھنے والے السلام علیکم میرے دیکھنے والے پیارے عزیزو وہ دوست وہ ویورز یار جنہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے پچھلی ویڈیو پر کمنٹس کیا ہے مجھے بہت حصلہ افضائی ہوئی ہے میری آپ سب کو اور جو آگے دیکھنے والے سب کو میرا السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو چلتے ہیں آج اپنی دوسری ویڈیو کی طرف میں آج آپ کو بتاؤں گا ایسی چیزیں جو کہ شاید پہلے کبھی کسی یوٹیوبر نے یا کسی پروفیشنل باڈی بیلڈر نے آپ کو نہیں پتائی یا پھر ان کی طرف آپ لوگ کی توجہ نہیں ہے کہ جم کیوں جانا چاہیے ہاں باڈی بنتی ہے لوگ باڈی بنانے کے لئے جاتے ہیں لیکن اس کے علاوہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں اور موچ یہ نہیں کہ جو بھی جم جاتا ہو کہ بس اس کی باڈی ہی بنے اس کے اور بہت سارے فائدے ہیں بتاتے ہیں سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے جن کے بینیفٹس کا جسے میں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں ڈیسیپلن کسی بھی انسان کے لئے اچھی زندگی گزارنے کے لئے جو ضروری چیز ہے اسے وہ ہے ڈیسیپلن میرے یار یہ ڈیسیپلن میں آتے ہیں شاید بہرحال ڈیسیپلن بہت زروری ہے جم جب بھی کوئی باڈی بیلڈر جب جم جاتا ہے تو وہ تقریبا تقریبا اگر ریگولر جم جانے والا بندہ ہے وہ پورا کا پورا ڈیسیپلن میں آ جاتا ہے ڈیسیپلن میں کس طرح جب آپ جم جاتے ہیں ٹائم سے کھانا پڑتا ہے ٹائم سے سونا پڑتا ہے ٹائم سے گیم لگانی پڑتی ہے ٹائم سے لوگوں کو ٹائم دینا پڑتا ہے کیونکہ اگر آپ ٹائم پہ نہیں کرتے تو آپ کی باڈی بننے ذرا مشکل ہو جاتا ہے اگر آپ ٹائم پہ نہیں کرتے تو آپ کا جو ڈائجسٹیو سسٹم ہے وہ خراب ہو جاتا ہے جس سے پیجے سے آپ کی باڈی имپورمنٹ بہت کم ہو جاتی ہے اگر آپ گیم اچھے سے نہیں لگاتے ٹائم پر نہیں لگاتے فکس ٹائم میں نہیں لگاتے تو آپ کی باڈی پر اثر پڑتا ہے اسی طرح اگر آپ سوتے نہیں ہیں تو بھی آپ کی باڈی امپرویمنٹ کرنا مشکل ہے اسی طرح لڑکے موبائل پر وقت بیٹھے رہتے ہیں ٹی وی پہ موبائل پہ ان میں لیزینس بہت زیادہ آ جاتی ہے ہر وقت موبائل اور پھر سو جاتے ہیں موبائل اور پھر سو جاتے ہیں جب آپ جن جاتے ہیں آپ ریگولر ایکسرسائز کرتے ہیں آپ ٹائم پہ آتے ہیں ٹائم پہ جاتے ہیں ٹائم پہ کھاتے ہیں ٹائم پہ سوتے ہیں تو لیزینس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ کا جسم بھی ہمیشہ ایکٹیو رہتا ہے ہلدی رہتا ہے جب آپ جن جاتے ہیں تو آپ کا نالج میں بھی اضافہ ہوتا ہے لوگوں کو لگتا ہوگا کہ جو جن جاتا ہے بس وہ باڈی ہی بناتا ہے اگر باڈی بناتا ہے تو اسے باڈی بنانے کا پتہ ہوتا ہے یعنی کہ باڈی بیلڈرز جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ڈائٹ کیسے پر رکھنی ہے کتنے کاربز کتنے پروٹین کتنا فیٹ فیٹ بہت کم ہوتا ہے سارے باڈی بیلڈرز فیٹ نہیں اس طرح ہوتے ہیں یہ چیزیں باڈی بیلڈر سیکھتا ہے نالج گین کرتا ہے اس کے علاوہ اس کو کب سونا چاہیے کب نئی سونا چاہیے کتنا سونا چاہیے کتنا کھانا چاہیے کتنی گیم کرنی چاہیے کون کون سی گیم کرنی چاہیے لوگوں کے حال آوال اور لوگوں کی طبیعت کو آپ جان لیتے ہیں باڈی بیلڈر میں باڈی بیلڈنگ میں آپ دنیا سے واقف ہو جاتے ہیں دنیا کی باڈی بیلڈنگ کی انڈسٹری سے واقف ہو جاتے ہیں موٹیویشن جو ہے جب آپ جن جاتے ہیں تو آپ کو کئی قسم کی موٹیویشن ملتی ہے آپ جب کسی اپنے سے اچھے باڈی بیلڈر کو دیکھتے ہیں یا کسی کو دیکھتے ہیں جس کی باڈی آپ کو پیاری لگتی ہے اچھے لگتی ہے تو آپ کو جیسی باڈی بنانے کا جذبہ ہو جاتا ہے یعنی کہ آپ کو ٹیوییٹ ہو جاتے ہیں اگر آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور جب آپ کی اپنی باڈی امپروف کر رہی ہو اچھی ہو دکھنے میں اچھی ہو اور لوگ آپ پہ اچھی کمپلیمنٹ کریں لوگ آپ کو پیار دیں تو پھر آپ کے موٹیویشن جو ہے وہ پیک پہ چلی جاتے ہیں اسی طرح آپ موٹیویٹ ہوتے ہیں جب آپ باڈی بیلڈرز کو دیکھتے ہیں ایسے سے باڈی بیلڈرز کو ایسے سے لڑکوں کو دیکھتے ہیں جو کہ بہت ہی کمزور مالی حالات ہیں بہت ہی خستہ حال میں وہ باڈی بیلڈنگ کرتے ہیں ان کو شوک ہوتا ہے تو آپ کو ایک لائف لیسن ملتا ہے آپ کو موٹیویشن ملتی ہے تو جم جانے سے جو سب سے بڑا بینفٹ ہے کہ آپ کی باڈی بنے گی باڈی بنانے کا کیا فائد ہے ایک ہلڈی لائف ایک اچھی لائف ایک اچھی لک آپ اچھے پیکھیں گے جب آپ اچھے دیکھیں گے تو آپ موٹیویٹ رہیں گے جب آپ اچھے دیکھیں گے تو آپ کے اندر ایک ایٹیچوڈ سے آجاتا ہے اب وہ ایٹیچوڈ اگر آپ مغرور ہو جاتے ہیں تو وہ بھی غلط بات ہے لیکن ایک پاورفل چیز ہے جو کہ آپ کے ایٹیچوڈ میں آپ کی باڈی لینگویج میں پلس پوائنٹ ہوتا ہے جس سے آپ کا کونفیڈنس لیول جس سے آپ کا موٹیویشن لیول جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو جب بھی آپ کی باڈی بنتی ہے جب آپ کہیں جاتے ہیں کہیں کچھ سے ملتے ہیں جب اگر آپ ہیوی ہیں اگر آپ کی پیاری باڈی ہے تو اگلا بندہ دیکھے ہی آپ سے جو ہے وہ متحصر ہو جاتا ہے ایک اٹریکشن آپ میں پیدا ہو جاتی ہے لوگ آپ کی طرف ایکٹھ ہونا شروع ہو جاتے ہیں آپ کا کونفیڈنس لیول بڑھتا ہے اور سب سے لازمی آپ ایک اچھے مرد اور ایک اچھے فرد بن جاتے ہیں وہ کیسے طرح ہیں مرد یعنی آپ ہیلدی ہو جاتے ہیں آپ ایک اچھے فرد بن جاتے ہیں یعنی کہ آپ کو چیزوں کو مینج کرنا آ جاتا ہے آپ کو لوگوں سے بات کرنا آپ کو کھانا پینا سونا بیٹھنا اٹھنا چلنا ہر چیز آگی ایک پروپر وے میں ہو جاتی ہے اور آپ کو برتند ہونا آ جاتا ہے آپ کو اپنے کپڑے دھونا آ جاتا ہے یعنی کہ جب آپ جم جاتے ہیں اور آتے ہیں جب آپ واپس آتے ہیں تو آپ کی کپڑے جو ہے سارے پسینہ پسینہ ہوتے ہیں آپ کی چائے پھر جراب ہو شرٹ ہو انڈر ویئر کچھ لی ہو تو آپ کو وہ خود دھونا پڑتا ہے ان کے خود دھونا چاہیے کیونکہ یہ چیزیں جو ہے یہ ایک اچھے فرد کی نشانی ہوتی ہے ایک اچھا مرد جو ہوتا ہے وہ اپنی چیزیں اپنا کام خود ہی کرتا ہے تو آپ کو برطن مانچنا آ جاتے ہیں یعنی کہ آپ جب ڈائیٹ پہ ہوتے ہیں تو آپ کو دن میں پانچ سے چھ مرتبہ یا جو آپ جو کھر سکتا ہے وہ سات مرتبہ بکھاتے ہیں تو کھاتے ہیں تو آپ کو زیادہ کھانا پڑتا ہے کچن میں چیزوں کو مینج کرنا پڑتا ہے آپ کو زیادہ کھانا پڑتا ہے آپ کو زیادہ پلی ٹیم پھیردونی پڑھیں گی سمجھا رہی ہے زندگی میں سٹرکل کرنے کے لئے یہ موٹیویشن ہی ضرورت ہوتی ہے موٹیویشن سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے آپ کو آگے لے کے جانے میں اگر آپ سٹریس فول ہیں ڈپریسٹ ہیں مسائل میں کھرے ہوئے ہیں آپ کی باڈی کمزور ہے یعنی کہ آپ شرماتے ہیں اس چیز پہ کہ آپ کو کوئی دیکھ کہ آپ کو بیڈ کمپلیمنٹس بیڈ کمٹس کرتا ہے یا آپ کو مزارہ کھڑاتا ہے تو جیم جائیں بھائی جیم شروع کریں فائنلی ان سب لوگوں کا تھینکیو بہت بہت شکریہ اچھے کمپلیمنٹس کی ہیں مجھے سپورٹ کیا ہے اس ویڈیو کو بھی لائک کیجئے سپورٹ کیجئے اور بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے انشاءاللہ آپ کو آگے بھی اچھا دیکھنے کا موقع ملے گا اور سبسکرائب شیئر اور لائک جو جو نئے آ رہے ہیں سبسکرائب کر دو سبسکرائب کر دو کبھی بھی لائف میں کسی بھی بولنے ماتھوڑ گڑ بڑ ہو گئی ہے تو جلتے ہیں پہلے میں اکٹیونس اکٹیونس موسیقا 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 موسیقی